نمشکار جے کیا علی نیر چنل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انجنا تھاکور تو آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبر پر باجبہ کے یوہ نیتا اور آرپ سنکھک مورچا کے ادھیاکش چلی پینگل ماجد ملک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خراب موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے گندو بھلیسہ کے ویبن ستھانوں پر سبھی بنیادی سویدھائیں اپلبد کرائی جائیں تاکہ عام لوگوں کو خراب موسم کے دوران کچھ راحت مل سکے انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی ورشوں سے پانی اور ویجلی کی انوپلبدہ کو لے کر بھلیسہ کے پہاڑی شیطروں میں ستھانی لوگ چینتی تھے لیکن ابھی تک پی ایچی وی بھاگ اور ویجلی بھی بھاگ کے ادھیکاریوں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا ہے نہ ہی پائپ لائنز کی مرامت کی گئی ہے جسے خراب موسم کے دوران لوگوں کو بھاری سے اسویدھاک ہو رہی ہے انہوں نے زلہ اور ستھانی پرشاسن سے انورود کیا ہے کہ سنشت کریں کہ خراب موسم کے دوران بھلیسہ کے پہاڑی علاقوں میں سب ہی بنیادی سیوائیں پربھاویت ہوں سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا تاکہ عام لوگ پریشان نہ ہوں پائپ لائنیں جو بچھائی گئی ہیں وہ بیس یا تیس سال پرانی ہیں جو کہ لوہی کی پائپیں ہیں جن میں بہت جلدی زنگ لگ جاتا ہے اور کورا لگ جاتا ہے پانی اگر کہیں دس منٹ کے لیے بھی ٹوٹے گا تو وہاں پر کورا لگ جاتا ہے اور پائپ سے پانی آگے نہیں آ پاتا ہے سب سے پہلے میری گزارش یہ ہی ہے ڈپارٹمنٹ سے کہ یہاں پر الاسٹک پائپ لائنیں بچھائی جائیں اور جہاں پر کورا وغیرہ نہیں لگتا ہے جہاں دھوپ وغیرہ پڑتی ہے تو وہاں پر کم سے کم انہی پائپ لائنوں کو اچھی طرح سے رپیئر کر کے کچھ پائپیں جو زیادہ ٹوٹی ہیں ان کو چینج کر کے اچھی طرح رپیئرمنٹ کر کے تو عوام کی مشکلات کا ازالہ نکالا جائے آپ کے یہاں پہڑی علاقوں میں راشن وغیرہ کہاں تک دستیاب ہے دیکھیں روڈ سائیڈ تو راشن وغیرہ پہنچ رہا ہے جیسے کی ابھی پچھلے دو چار دن پہلے آپ نے دیکھا کہہ رہا فوڈ سٹور میں کتنا راشن دبایا ہوا تھا وہاں پر ٹی اے سوز نے وہ راشن گریب عوام کا تھا وہ وقت پر نہیں پہنچ بایا وقت پر انہیں پہنچایا نہیں میں تو یہ ہی کہوں گا یہ بہت بڑا سکینڈل تھا وہ راشن دبا کے رکھا ہوا تھا تو جس میں کچھ راشن خراب بھی ہو گیا تو ڈپارٹمنٹ بھی کچھ حد تک یہ کام کرنے سے ناکام ہو رہی ہے اور کرپشن اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کتنا راشن وہاں پر پھینکا گیا اور جو راشن پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی پورا نہیں مر رہا ہے لوگوں کو میں جہاں پر لوگ شور کر رہے ہیں وہاں راشن وغیرہ پہنچ رہا ہے باقی جو جہاں پر برف وغیرہ ہے یا جہاں اس حالات میں راشن پہنچانا مشکل ہوتا ہے تو وہ راشن اس کی کرپشن ہوتی ہے اور وہ راشن نہیں پہنچ پاتے ہیں تو سر بیجلی بہت سارے علاقوں میں اس وقت دستی ہے مطلب نہیں پہنچیا کچھ ایسی علاقے ہیں جہاں سے یہ ریپورٹ آ رہی ہے کہ بیجلی وہاں نے پہنچے اس زمانے میں بھی کیا کہہ دیا دیکھیں جیسا ہم سب لوگ جانتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی بگاؤں گا کہ یہاں پر گریڈ سٹیشنوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہاں کی عوام کو بیجلی پوری نہیں مل پاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر گینگ وغیرہ بہت کم لگے ہوئے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں ہم بات کریں منو کٹا کی یا چمپل امرئی کی اگر کہیں منو کٹا میں یا چلی بالا میں کہیں دور دراز علاقوں میں فالٹ آتا ہے تو یہاں بگلی وغیرہ سے لائن کار دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں دور دراز علاقوں میں فالٹ آتا ہے تو پورا ایریا جو ہے متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ گینگ کم لگے ہوئے ہیں جس سے لائن پورے ایریا میں کار دی جاتی ہے میری گزارش یہی بیجلی ڈپارٹمنٹ سے ہیں کم سے کم ہر ایریا میں گینگ لگائے جائیں اگر کہیں فالٹ آتا ہے تو اسی لائن کو کٹا جائے پورے علاقے کو متاثر نہ کریں اور دوسری بات رہی کہ کچھ علاقوں میں اس وقت بھی بیجلی نہیں ہے تو وہاں کی گورنمنٹ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ جیسے کہہ رہا کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر اس وقت بھی بیجلی وغیرہ نہیں ہے ٹرانسفارمر نہیں ہے پول نہیں ہے تو اس کے لئے میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کی کم سے کم ایسے علاقوں کو بھی نظر میں رکھا جائے جہاں پر بیجلی نہیں ہے وہاں کے لئے پول وغیرہ کچھ جگہوں کے لئے تو بھیج دیا ہیں لیکن ایسے اور بھی کچھ علاقے ہیں جہاں کے لئے پول اور ٹرانسفارمر وغیرہ نہیں آئے ہیں تو میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ان علاقوں کے لیے بھی پول وغیرہ اور ٹرانس فارمر وغیرہ بنکے جائیں